ہائے گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب مجھے میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل گیان کے ساگر اوفیشل میں تو گائد آج ہم بات کرنے والے ہیں ری اوپننگ آف سکولز کی یعنی جمہو کشمیر کے اندر پھر سے سکول کھل رہے ہیں ونٹرز دون والے جو ہیں فلال جمہو میں گائز جو جمہو ڈویجن کے جو سکولز تھے سمر زون کے تو وہ فیلے ہی کھل چکے ہیں ہائر کلاسز کے لیکن آپ نائی نوٹیفکیشن نکالی گئی جی کے بوز کی طرف سے تو وہ یہ ہے کہ جب جمہو ڈویجن کے اندر جو ونٹرز دونہ تھا اس میں سکول کھلے جا رہے ہیں اور ایون کی کشمی ڈویجن میں بھی سکول کھلے جا رہے ہیں تو میں فل نوٹیفکیشن آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں جو بھی چینل پر نیا ہے تو چینل کو یہاں پہ کر دو تو سبسکرائب ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشن کو آن کرنا بلکل نہ بولا تو گائی چلو چلو چلتے ہیں نوٹیفکیشن کی طرف تو گائیز ہم آج چکے ہیں نوٹیفکیشن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو میٹ آپ جامو اینڈ کشمیر سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ سیول سیپریٹ جامو اس کے بعد گائیز کی سیڈنگ کو آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے سبجیکٹ ری اوپننگ آپ سکولزین یونین ٹیٹری آپ جامو اینڈ کشمیر یونین ٹیٹری آپ جامو اینڈ کشمیر کے اندر سکولزی ری اوپن ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ کو آرڈر بھی دکھ رہا ہے جہاں پہ لکھا ہے گورنمنٹ آرڈر نمبر تھارٹی ایٹ ایڈکیشن آپ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹیٹیڈ بائیس دو دو ہزار ایک اس کے بعد گائیز سے پڑھتے ہیں گورنمنٹ ایڈکیشن انسٹویشن انکلیڈنگ ریگونائز پرائیوٹ سکول شیل فیزیکلی اوپن سٹیج مینرس اپ اکیڈمی اکیوٹری فاردہ فالوئن شکولز بلکتا ہے کہ یہ جو بھی پرائیوٹ سکولز ہیں اور جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ ری اوپن ہو رہے ہیں اب نیچے دیا گیا ہے شدول کی ساب سے پہلے گائز بات کر رہے ہیں یہاں پہ تو کشمیر دویجن کے بات کی دیئے سکولز ری اوپن ہوں گے وہ فرسٹ مارس سے ہوں گے یہاں سے سمجھنا ہائر کلاسز جو ہیں گائز ان کے جو سکول کھلنے والے ہیں وہ فرسٹ مارس سے کھل رہے ہیں اس کے بعد گائز اب نیچے بات کرتے ہیں سیکنڈ پیر میں تایا گیا ان کے سب ایلیمنٹری ایج کلاسز اپ ٹو ایڈ ایلیمنٹری کلاسز وہ ہوتی ہیں جو فرس سے لے کے نرسری سے لے کے ایڈ تک ہوتی ہیں ایلیمنٹری کلاسز اس میں بولا گیا کہ گائز کی ٹیچرز ٹیچرز شیلز اٹینڈنٹ فرسٹ مارس ٹیچرز جو ہیں انہوں نے فرسٹ مارس کو سکول آ جانا ہے آپ سلوڈنٹس بچوں کی تیاریاں کرانی ہیں فیزیکل انٹینڈنٹ کلاسز کلاسز کی یہاں پہ سینیٹائز کرنا ہے یا آرینجمنٹ کرنا وہ ساتھا کچھ کرنے کے لئے ٹیچر کو بولایا گیا ہے وہ تیسری کا اس بات اس میں بولی گئی ہے نوٹیفائیس ٹینڈر اوپریشن پروسیجر ایس اوپیز ایس اوپیز کا گائز لیا ہوتا ہے کوئی ڈسٹنس بچوں کا منٹین کرکا رکھنا یعنی فیشل دسٹنس منٹین کرکا رکھنا ہے باکہ ہی ڈیکس جو بھی آرینجمنٹ کرنا ہے تاکہ بچوں کو سوشل دسٹنس منٹین رہے ایس اوپی کیس گائیڈ لائنز کے ریمیننگ ساہب سے سٹنگ آرینجمنٹ کروانا ہے اب نیچے لکھا ہوا ہے گائز پرنسپل پرنسپل سینک سکول نگروٹا جمو شیل فالو ایڈوائزری ٹو منیسٹر ڈیفنس تو بولتا ہے جو سینک سکول نگروٹا کا تو اس نے بھی ایڈوائزری آپ نے منیسٹر ڈیفنس منیسٹر کو یہ ایڈوائزری دی ہے کی ڈیٹ بتائی اس میں آرڈ دو دو دار اکیس پار یہ اوپننگ سکول سنو نے بھی کہا کہ کہ ہم سکول کو لی اوپنس کریں اس کے بعد یہ نیچے آپ کو جتنا بھی بتایا گیا تو یہ بتایا گیا کہ آرڈر آپ دے گورنمنٹ آپ جمعہ کشم ہو رہی جتنا سے آپ کو کچھ اوپر کیا ہے آرڈر جمعہ کشمی گورنمنٹ نے آرڈر کیا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پر سند آگیا اگر گائز ویڈیو پر سند آگیا تو ویڈیو کو لائک منٹ کر چینلو کا سبسکرائب ضرور کر دیں